مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسچر مقصود گرر کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو اور تمام ڈیناومی نیشن کو گریس بائبل فیلوشف منیسٹری کو اس کے تمام راکین کو اور مقدس محفل کو اس کے تمام راکین کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سب کا السلام قبول ہو میری عزیزو میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں خدا کی اس زندگی بخش قدام میں سے چند آیات پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا کیونکہ خدا کے اکرام میں یہ مرکوم ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے ہمارا خدا ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لئے اس انتظار میں ہے اور وہ ہاتھ پھلائے کھڑا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے توبہ کرے اور میں اسے معاف کرنے کو معافی کے لئے پہلے توبہ کا عمل توبہ کرنا بہت ضروری ہے ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھ کر توبہ بھی کرنی ہے تو پھر وہ ہمیں معاف کرتا ہے آج کا ٹوپک بھی یہی ہے کہ توبہ کریں اور معافی ملتی ہے سوائیے میں اے خدا کی زندگی بخص اکرام میں زبور کی ایک کتاب اس کا چونتیس زبور اور اس کی پانچ چھ سات ایات پڑھوں گا خدا کی ایک کلام میں یوں لکھا ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاوں کا اکرار کروں گا اور تُو نے میرے گناہ کی بدکاری کو معاف کیا اس لئے ہار دیندار تُو جسے ایسے وقت میں دعا کرے جب تُو مل سکتا ہے یقیناً جب سلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا تُو میرے چھپنے کی جگہ ہے تُو مجھے دھوک سے بچائے رکھے گا خدا کی مقدس پاکرام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو میں نے خدا کا اکرام پڑا جس میں یہ بالکل آیاں ہے کہ جب ہم اکرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم گناہگار ہیں ہم سے خطا ہوئی ہے ہم خطاکار ہیں تو آپ نے خدا کے حضور جا کر اسے سجدہ کریں اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے توبہ کرنے ہی سے معافی ملتی ہے سو ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم میں کتنے ہم گناہگار ہیں اور یہ آپ بات جانتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی گناہ میں ہوئے ہیں دعوت نبی اس بات کو ایسے بیان کرتا ہے کہ ویچے گناہ دے میں نوں جمعہ میری مائی اور میری عزیزو ہم ہر روز خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوتے ہیں خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے اس لئے میری عزیزو خدا کی اکرام میں بہت جگہوں پہ بہت حوالوں میں لکھا ہے میں چاند دیکھتی بات کروں گا کیونکہ یہاں وائس میسج پہ اتنا نمبا میسج تو نہیں ہو سکتا لیکن میں ہر روز تھوڑا سا خدا کی اکرام کو پڑھ کر آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور جو جو بھی اس قرام کو اس دعا کو سنتا ہے میری یہ دعا ہے کہ خدا اسے نیمت و برکتوں سے مالا مال کرتا ہے میری عزیزو دیکھیں میں پہلا یہ ہونا کاخات ہے تو اس کا پہلے باپ کی نو آیت میں یہ لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری نرازتی سے پا کرنے میں سچا اور عادل ہے میری عزیزو خدا ہوں دیجئے سمسی دنیا میں آیا ہی اس لئے وہ ایک منصوبے کے تیت آیا اور اس نے اس کام کو پورا کیا اور یہ سمسی نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس لئے میری عزیزو ہم یہ سمسی پر ایمان لاتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اور اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان سولی پہ دی سلیب پہ چڑھا اور دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایمان رکھ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں اور یسو نے فرمایا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو موجھ پر بھی ایمان رکھو میری بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے میرے جیزو آئیے ہم اس بات کو جانے اور خدا کے آگے چکے توبہ کر رہے ہیں کیونکہ توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے ایمان تین باپ انیس آیت میں یوں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے دیکھیں خدا کو گناہ سے بڑی نفرت ہے لیکن گناہ گناہ گار سے وہ محبت کرتا ہے پیہ کرتا ہے اور اس نے گناہ گار کے لئے ہی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ گناہ گار کسرت کی زندگی حاصل کریں گناہ گار وہ کسرت کی زندگی دے سکیں اور یہی بات خدا نے سمسی نے فرمائی کہ جو کوئی موج پر ایمان لائے اب جو کوئی میں کل کائنات ہے اور ہم غور کریں تو مسیحی مذہب عالم گیر مذہب ہے اور مسیحی مذہب میں سب مذہبوں کے لوگ ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں مسلم ہیں یہودی ہیں کریسٹین ہیں جو بھی اس پر امان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے سو میرے عزیزو آئیے آج ہم اس بات کو مانیں اور خدا کے آگے چکیں اور توبہ کریں تاکہ خدا ہم کو معاف کریں اور ہم معاف پا کر اس کی اس مراس میں اس بادشاہی میں داخل ہو سکے جو وہ ہمارے لئے لے کر آیا ہے زندگی اس کے پاس ہے سو آئیے ہم آج کی کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور میں آپ کے لئے دعا کو ہوں آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اپنا خیال دیان اپنے خدا کی طرف لگائے میں خدا کا ادرہ سا نچیز حقیص سا خادم ہوتے لئے میں آپ کے لئے دعا کو ہوں آئیے ہم دعا کریں قدوس 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 رب الفاج لشکر کے رب آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجز انخصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز دید کی گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دیو نیمتوں برکتوں وقشوں کیلئے زندگی تاندروسی کیلئے تو بلا ہے تیری شف کو تبدی تیری وفاداری پوشت تر پوشت میرے خدا تیری چندوں میں چھوک کر اپنے گرہوں کا اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہ کو معاف کر توبہ کرتے ہیں اے خدا خدا رحم کر تو رحم کریم جو بھی توبہ کرتے خدا تُسے معاف کرتے ہے سو خدا خدا دنیا میں رہتے ہوئی انسان دکھ و مصیبتوں میں گر جاتا ہے لیکن تو قدرت والا خدا ہے تو انسان کو اس کے دکھوں سے نکالتا ہے سو خدا میں منت کرتا ہوں کہ جو کوئی مصیبت جاتا ہے یا کوئی گھروں کے بھی ضرورت ہے تو اپنے الائی خزانہ سے اپنے لوگوں کی مدد کار انہیں اپنی پناہ میں رکھ میں دعا گوہ ملک پاکستان کے ساتھ ہو ملک پاکستان کی قبیلیہ کے ساتھ ملک پاکستان کے حکومت کے ساتھ ہو میرے خدا آئی ملکہ میں شاہ قائم رہے اس میں اتنی بھی اکمام بستی ہے تو انہیں اپنی پناہ میں رہا کر اور خدا آمد وہ آپس میں محبت پیار سے رہے اور تیرے نام کو جلال دے میرے خدا رحم و کریم باپ رحم کر اور اس ملک میں خدا آمد خدا تیرے نام کی جا جا کر ہو اور چیز کی کمین ہو یہ ملک بحال ہو یہ ملک خوش حال ہو دیکھ کتنا مگھائی کا دور ہے خدا اس ملک کو تو ہی سنبھال سکتا ہے خدا اس ملک کو آباد رکھ شاید آپ رکھ اے خدا تو چاہیے تو سب کچھ کرنے کی قدر رکھ ہے خدا ہم سب مل کر تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں آپ ہی سے مانگتے ہیں اے خدا خدا میری دعا کو سن میری التجاہ کو سن اے خدا تمام درومنیشن کے ساتھ ہو تمام پریئر گروپ کے ساتھ ہو تمام کو اپنی پناہ میں رکھ انہیں کسی چیز کی کمین جو بیمار ہیں خدا یہ سنا میں بیماری ختم ہو جائے اور تیرے نام جلال پائے خدا جن کے پاس کاروبار نے جنہوں کے پاس نوکری نے خدا انہیں نوکری دے انہیں کاروبار دے بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں بچوں کو اپنی پناہ براکھ ابھی سے بچے تیری حضوری میں اور تیرے نام کو جلال دینے میں لہوں لوگوں کو خدا بڑی برکت دینا ان کے ساتھ ہونا اور جو بھی آپ پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیشہ کی زندگی تو آپ کے پاس سو میری منت میری دخواست تیرے حضور بخور کی ماند پہنچے میں یہ دعا تیرے بیارے بیٹے اپنے خدا بند یسو مسیر کے نام سے مانگ لیتا ہوں سن اور قبول کر آمین آمین جے یسو تیرا شکر تیرا شکر